Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی درس میں عالمِ برزق سے کچھ اور تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ان میں سے کچھ تفصیلات اس سے متعلق ہیں جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی کل بھی بتایا کہ جب کوئی شخص قبرستان جاتا ہے تو اس کے عزیز و اقارب اسے دیکھتے بھی ہیں اور اس کے کلام سے متعلق بھی ہے کہ عالمِ برزق سے اس دنیا میں لوگ دیکھتے ہیں اور اس کے متعلق جو کچھ حالات و واقعات بتائے گئے ہیں اور قبرستان جا کر سلام کرنے کی جو حدیث مبارکہ میں آیا ہے اس کی تفصیلات بھی یہی ہیں کہ کسی ایسے کو سلام کرنے کا فائدہ نہیں جو شعور نہ رکھتا اور سن نہ سکتا ہو اسی طرح مردے جو ہے وہ قبروں پر آنے والوں کو کیا پہچانتے اور ان کا کلام سنتے ہیں زمن میں ابن عبدالبر رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں جسے کتاب روح میں جمع کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان کسی ایسے شخص کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے جس سے زندگی میں اس کی جان پہچان تھی اور اس پر سلام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں روح ڈال دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کے سلام کا جواب دے دیتا ہے تو پس اس سے کیا معلوم ہوا کہ مردہ قبر میں آنے والے کو پہچانتا ہے اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے اچھا مختلف اسنات سے بخاری اور مسلم شریف میں متفقن علیہ روایات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے بدر کے مقتول ایک گڑے میں دفن کر دیئے گئے تو پھر آپ اس گڑے کے نزدیک آ کر آپ کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی نام پکار کر فرمایا کیا تم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پا لیا یہ کفار مکہ تھے جو منکر تھے اور اب وہ اس دنیا سے جا چکے تھے تو حضور نے ان سے مخاطب ان کو مخاطب کر کے فرمایا کیا تم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پا لیا میں نے تو سچا پا لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ ان سے گفتگو فرما رہے ہیں جن کی لاشیں بھی سڑ چکی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قسم جس نے مجھے سچا رسول بنا کر بھیجا میری بات تم بھی ان سے زیادہ نہیں سنتے مگر یہ جواب نہیں دے سکتے تو یعنی کہ گویا شعور رکھتے ہیں سن سکتے ہیں ان تک یہ میسیج پہنچ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ جب دفن کے بعد لوگ واپس آتے ہیں تو مردہ ان کے قدموں کی آواز سنتا ہے اس کے علاوہ آپ نے اپنی امت کو یہ بھی تعلیم دی ہے کہ جب وہ مردوں کو سلام کریں تو خطاب کے ساتھ سلام کریں یعنی السلام علیکم دار قوم مؤمنین کہ اے مومنوں تم پر سلامتی ہو تو اس قسم کا تخاطب اس قسم کا خطاب اسی سے کیا جا سکتا ہے جو سن سکتا ہو اور سمجھ سکتا ہو اور سمجھتا ہو ورنہ یہ خطاب ایسا ہوگا جیسا کہ کسی غیر موجود اور بے جان چیز سے ہوتا ہے جو صحیح نہیں ہے اسلاح اس پر متفق ہیں کہ مرد زیارت کرنے والوں کو پہچانتے ہیں اور ان سے خوش ہوتے ہیں البتہ ان کے کلام کا جواب دے سکیں اس کے اوپر پھر مختلف واقعات ہیں بعض دفعہ لوگوں نے ان کے جواب کو سنا بھی جیسا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے وہ پھر کبھی شاید پہلے بھی شیئر کیا اور پھر کبھی شیئر کر دوں گا تفصیل کے ساتھ اختصارا بتا رہا ہوں کہ آپ کے جواب کو سنا جس نے سلام کیا تھا اور بعض دفعہ عالم احلام یعنی خوابوں کی دنیا میں آ کر وہ متعلق کرتے ہیں جس سے متعلق میں نے کئی واقعات آپ سے کل شیئر کیے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ رحمت للعالمین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے بھائی کی قبر پر جاتا اور اس کے قریب بیٹھتا ہے تو صاحب قبر اس سے مانوس ہوتا ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے یعنی یہ محبتیں جو ہیں جسے دنیاوی محبتیں نہیں ہیں دنیا سے جانے کے بعد بھی احساس کرتا ہے کوئی اس کے پاس آئے قریب بیٹھے تو اس سے انس ہوتا ہے اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے ہمارے تک وہ جواب پہنچتا نہیں لیکن دیتا تو ہے اور کبھی کبھی واقعات میں پہنچتا بھی ہے تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک کہ وہ وہاں سے اٹھ کر نہ آ جائے تب تک وہ ایک روحانی تعلق قائم رہتا ہے ابن عبد الدنیا نے اسے کتاب القبور میں بھی آتا ہے ابن عبد الدنیا نے اسے روایت کیا ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی انہوں سے بھی ایک روایت ابن عبد الدنیا روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے جان پہچان والے بھائی کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے اور اس پر سلام کرتا ہے تو اس کے سلام کا جواب دیتا ہے اور اسے پہچان جاتا ہے اور اگر کسی اجنبی کی قبر سے گزرتا ہے اور سلام کرتا ہے تو وہ بھی اس کے سلام کا جواب دے دیتا ہے گویا کہ پہچانتا نہ ہو تو ایسا نہیں ہے کہ صرف جان پہچان والوں کو سلام ہو یہاں پر بھی یہی تعلیم ہے نا کہ صرف جان پہچان والوں کو نہ سلام کرو بلکہ سلام کو پھیلاؤ جانتے ہو یا نہ جانتے ہو سب کو سلام کرو وہاں پر بھی یہی معاملہ ہے اسی طرح میں اب کوئی واقعات سناتا ہوں آسم حجدری رحمت اللہ علیہ کے خاندان کے ایک فرد کا بیان ہے کہ میں نے آسم کی انتقال کے سکسٹی یرز کے بعد ساٹھ سال کے بعد ان کو خواب میں دیکھا دریافت کیا آپ فوت نہیں ہو گئے تھے فرمایا کیوں نہیں پوچھا آپ کہاں رہتے ہیں فرمایا فردوس کے ایک باغ میں ہوں یاد رکھنا یہ عالم برزخ کے معاملات ہیں یہ عالم آخرت والے معاملات سے جدا ہیں جنت کے باغوں میں عالم برزخ میں جو قیام ہے وہ بڑا مختلف ہے اس سے جو خلود میں یعنی کہ قیامت کے بعد ہے کیونکہ عالم برزخ والا قیام جو ہے وہ ختم ہو جائے گا قیامت پر لیکن جو جنت کا ہمیشکی کا قیام ہے تو وہ تو ہمیشکی کا قیام ہے اور یہ جن جنتوں میں جائیں گے اور جن نعمتوں سے بہرہ مند ہوں گے اور جن چیزوں کو انجوئے کریں گے ابھی وہ چیزیں ڈیفرنٹ ہوں گی ان سے جو ان کو آخرت میں ملیں گی قیامت کے بعد جب جنت میں جائیں گے کیونکہ وہ جو نعمتیں ہوں گی وہ تو روح اور جسم دونوں انجوئے کریں گے یا تو جسم یہیں ہے اور روحانی طور پر آپ جنت میں چلے گئے اور وہاں پر بھی اللہ تعالی نے بعض روحوں کے لیے اسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے جسموں کا انتظام کر دیا ہے وہ ٹیمپراری جسم انہیں دے دیئے تاکہ جنت سے لطف اندوز ہو سکیں روحانی اور جسمانی دونوں فائدے اٹھا سکیں لیکن جو ان کا اصل جسد ہے اصل جسم ہے وہ تو انہیں قیامت کے دن ہی ملے گا جس میں وہ روح پھر ایک دفعہ داخل ہوگی جیسے دنیا میں آتے ہوئے داخل ہوئی تھی کہ ایدھا نفوس و زبوی جاتے کہ وہ پھر ملا دیے جائیں گے پھر اس کے بعد وہ اپنے جسم کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے اس لیے لوگ پوچھتے نا کہ ہم جنت میں جسم کے ساتھ داخل ہوں گے جی بالکل جو قیامت آنے کے بعد جس جنت میں آپ داخل ہوں گے انشاءاللہ تعالی وہ جسم کے ساتھ داخل ہوں گے اور یہی جسم ہوگا لیکن اسے جنت کے قابل بنا دیا جائے گا اچھا اب بیان کرتا ہوں اس خواب کو کہ وہ فرمایا کہ میں فردوس کے ایک باق میں ہوں میں اور میرے کچھ ساتھی جمعے کی رات کو اور جمعے کی صبح کو بکر بن عبداللہ مزنی رحمت اللہ علیہ کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں اور تمہارے سب احوال معلوم کرتے ہیں تو کیا معلوم ہوا اسے اسے معلوم ہوا کہ عالم برزخ میں بھی محفلے ہوتی ہیں جیسے دنیا میں محفلے ہوتی ہیں لوگ ملتے ہیں جمعے کی رات تھے جمعے اور جمعے رات کے درمیان کی شب اور جمعے کی صبح یعنی تمہارے جو جمعے ہوتے ہیں ان کو ہم وہاں پہ بھی ملاقات کرتے ہیں اور مجالس ہوتی ہیں اور ہم بیٹھتے ہیں اسی طرح حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا بھی ایک واقعہ جو ہے وحیاء العلوم کے اندر لکھا ہوا ہے اس کے شاید دباچے میں لکھا ہوا ہے پریفیس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے عالم برزخ میں جو اخواب میں دیکھا گیا آپ انبیاء کی مجلس میں بیٹھیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفت و شنید ہو رہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مجلس میں موجود ہے تو وہ اس طرح کے اور واقعات بھی کتابوں میں آتے ہیں لیکن تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ مزنی رحمت اللہ علیہ کے پاس جمع ہوتے ہیں اور تمہارے سب احوال معلوم کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ کیا ما جسموں کے جمع ہوتے ہو یا صرف تم لوگ کی روحیں جمع ہوتی ہیں اب یہاں سے آپ کے سوال کا آپ کو جواب ملے گا وہ لوگ جو عالم برزخ سے متعلق پوچھتے ہیں کہ عالم برزخ میں کیا کیفیت ہے تو اب اس سے بتا چلتا ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی جسم تو فنا ہو چکے ہیں روحیں آپس میں ملاقات کرتی ہیں تو میں نے پوچھا کہ تمہاری تمہیں ہماری زیارت کا بھی علم ہو جاتا ہے کہ ہم تم سے ملنے آتے ہیں قبرستان میں تمہاری قبروں پر بیٹھتے ہیں تمہارے لئے دعا کرتے ہیں عیسال کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں جو کرتے ہیں فرمایا ہاں جمعہ کے تمام دن اور ہفتے کے دن سورج کے نکلنے تک علم ہوتا ہے سبحان اللہ تو میں نے پوچھا جمعہ اور ہفتے کی کیوں خصوصیت ہے فرمایا اس لیے کہ جمعہ کا دن فضیلت و عزمت والا ہے سبحان اللہ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ احتماماً جمعہ کے دن جو ہے وہ قبرستان جاتے ہیں اس کے پیچھے کچھ اس طرح کی واقعات موجود ہیں جس کی وجہ سے وہ جاتے ہیں اسی طرح ایک واقعہ جو ہے نا وہ حسن قصاب رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ہفتے کے روز محمد بن واسع کے ساتھ صبح صبح جو ہے وہ قبرستان جا کر مردوں کو سلام کر کے ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے ایک دفعہ میں نے محمد سے کہا کہ بجائے ہفتے کے آپ منڈے کا دن تیہ کر لیں تو بہتر ہے فرمایا مجھے خبر ملی ہے کہ جمعہ رات جمعہ اور ہفتہ یہ تین روز مردوں کو زیارت کرنے والوں کا علم ہوتا ہے اسی طرح ضحاق کہتے ہیں کہ جو ہفتے کو طلوع آفتاب سے پہلے کسی قبر کی زیارت کر لے مردے کو اس کی زیارت کا علم ہو جائے گا پوچھا گیا ایسا کیوں فرمایا اس لیے کہ جمعہ کا دن ابھی گزرا ہے قرب جمعہ کی وجہ سے ہفتے کی ابتدائی گھڑیوں کو یہ خصوصیت حاصل ہے اسی طرح مطرف کا بھی ایک واقعہ آتا ہے اب اس سیاح بیان کرتے ہیں کہ مطرف ہر روز صبح صویرے آتے تھے مگر جمعہ کے روز تاریکی میں کافی رات گزر جانے کے بعد آیا کرتے تھے کہا جاتا ہے کہ ان کا ایک کوڑا تھا جس وقت ہنٹر تھا وہ اندھیری تاریک راتوں میں روشن ہو جائے کرتا تھا اللہ کی طرف سے کرامت ہوتی ہے اولیاء اللہ کے پاس اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں معاملات بارحال ایک شراط کو وہ گھوڑے پر سوار ہو کر قبرستان کے قریب سے گزرے دیکھا کہ ہر قبر والا اپنی قبر پر بیٹھا ہے یہ منکشاف اس کو کہتے ہیں نا آپ کے مکاشفے ہو جاتے ہیں چیزیں کھل جاتی ہیں اللہ والوں کے لئے لیکن افسوس جہل کا زمانہ ہے کچھ جاہل سوشل میڈیا پر مائک لے کر بیٹھ گئے ہیں انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ جو بس نظر آتا ہے اتنا ہی ہے اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں ان بے خبروں نے شاید کبھی آثار صحابہ بھی نہیں پڑے امام بہقی نے دلائل النبوع میں دھیر لگا دیا ان واقعات کا وہی ایک دفعہ پڑھ لیتے تو اتنا ہی کافی تھا ویسے تو بہت کتابیں بھری پڑی ہیں لیکن افسوس ایسے زمانے میں جی رہے ہیں کہ لوگوں کو اولیاء اللہ سے بدزن کیا جا رہا ہے اور ایسے لوگ کا سورج بھی چڑھا رہا ہے معلوم یہ ہوتا ہے کہ گویا لوگوں میں ایمان کی اتنی کمی ہو گئی ہے اور ظاہرداری اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ وہ ریشنل گراؤنڈز کے اوپر سب لیتے ہیں انہیں خبر ہی نہیں کہ اس دنیا کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے وہ اس دنیا میں ہی سب کچھ سمجھ کے بیٹھیں اور یہی حال دہریوں کا بھی ہے دہریے بھی یہی اسی لیے تو وہ دہر کرتے ہیں نا کہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ جس ظاہر میں ہے جو ہوا سے خمسہ میں ہے بس اتنا ہی اس کے باہر کچھ نہیں ہے یہی حال کچھ نام نہاد مسلمانوں کا بھی ہو گیا ہے جنہوں نے بس ظاہر کو سب کچھ سمجھ لیا ہے اور ظاہر کے علاوہ کسی چیز کو قبول کرنے میں تردد کرتے ہیں پیچھے ہٹتے ہیں اور کوئی بیان کر دے تو کہتے ہیں تم کیا قصے کہانیاں سناتے ہو اللہ اکبر ان کی تو خبر ہوگی تب پر بہت دیر ہو جائے گی پھر واپسی کا راستہ نہیں ملے گا پھر شاید وہاں جا کر کہو کہ ہاں وہ لوگ کچھ کہتے تھے وہ اب ہم نے دیکھ لیا ہے اب یقین آگیا پر جا کر واپس انہیں بتا نہیں سکتے جنہیں ساری زندگی گمراہ کرتے رہے بارال اللہ بہتری کرے اب کیا کہہ سکتے ہیں اینی وی تو وہ کہتے ہیں کہ ایک شب گوڑے پر سوار ہو کر قبرستان کے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ ہر قبر والا اپنی قبر پر بیٹھا ہے سب نے انہیں دیکھ کر کہا لو یہ مطرف ہیں جو ہمارے پاس ہر جمعے کو آتے ہیں میں نے پوچھا کیا تمہیں بھی جمعے کے دن کے خبر رہتی ہے بولے ہاں اور اس دن تو ہم پنچھی جو کچھ کہتے ہیں اس کی بھی خبر رہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے تو میں نے پوچھا اچھا فلا فلا پنچھی جو ہوتا ہے نا پکھیرو وہ کیا کہتا ہے بولے وہ تو سلام سلام کہتا رہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کبھی کتاب الروم پڑھو تو ان واقعات پر سے آپ گزریں گے اچھا اسی طرح جو ہے ابن عائنہ کے مامو کے بیٹے فضل سے مروی ہے کہ جب میرے والد فوت ہو گئے تو مجھے بہت دکھ ہوا بہت رنج ہوا ہمارے پاس بھی کچھ میرے پاس بھی کچھ میسیجز آتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے لوگوں کو ایک رشتہ ہو جاتا ہے نا بھائی یہ سوشل میڈیا ہے یہ آپ کس دیس میں ہم کس دیس میں لیکن ایک تعلق ہو جاتا ہے تو لوگ اپنا دکھ درت شیئر کرتے ہیں بانٹتے ہیں تو اللہ کے حکم سے اللہ کے فضل سے میں دعا کر دیتا ہوں گناہگار آدمی ہوں سیحکار آدمی ہوں آپ جانتے ہیں بس لیکن دعا کرتے ہیں سب دعا کرتے ہیں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں دعا کرنے کی سب کوئی ایک دوسرے کی دعاوں کی ضرورت ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں تو بہرحال اس طرح پتا چل جاتا ہے تو یہی کہتا ہوں میں کہ صبر کرو اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جو اللہ کا ساتھ جسے مل جائے تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ہی بات ہے تو وہ کہنے لگے میں بہت دکھ میں تھا بڑے ملال میں تھا ہر روز ان کی قبر کی زیارت کرتا تھا پھر وقت کے ساتھ ساتھ وقت گزرتا رہا اور پھر میں نے جانا کم کر دیا اور پھر کچھ دنوں کے لیے گیا ہی نہیں پھر ایک دن قبر کے پاس آ کر بیٹھ گیا اتفاقا آنکھ لگ گئی آنکھ لگ گئی تو خواب میں دیکھا جیسے والے صاحب کی قبر شک ہو گئی ایسے کھل گئی وہ قبر میں کفن میں لپٹے ہوئے بیٹھے ہیں اور مردوں کسی شکل ہیں یہ منظر دیکھ کر میں رونے لگا تو باپ ہے نا عالم برزق میں بھی پھر شفقت جوش مارتی ہے دنیا میں تو مارتی ہی ہے وہاں پر بھی مارتی ہے تعلق ٹوٹنے والے نہیں ہیں تو جنت میں بھی انشاءاللہ رہیں گے قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے نا کہ تم اور تمہاری ولاد اور تمہارے اہل سب جنت میں داخل ہو جاؤ اللہ اکبر پھر اللہ وہاں ایک مرتبے پر رکھے گا تاکہ وہاں پر بھی رشتہ داریاں جڑی رہیں محبتیں جڑی رہیں تو شفقت جوش میں آ گئی پوچھنے لگے بیٹے اتنے دن سے کیوں نہیں آئے میں نے کہا کیا آپ کو میری آمد کی خبر ہو جاتی ہے فرمایا جس دفعہ بھی تم آئے تمہارے آنے کی مجھے خبر ہو گئی تمہارے آنے سے اور تمہاری دعاؤں سے نہ صرف مجھے بلکہ آس پاس والوں کو بھی انسیت ہوتی ہے خوشی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں اس خواب کے بعد پھر میں مسلسل ان کی قبر پر آتا جاتا تھا اللہ اکبر صرف جمعے کے جمعے نہیں روز جاتے تھے اللہ والے تو روز ہی جایا کرتے ہیں ایک تو قبر جاتے ہیں قبرستان دیکھتے ہیں تو آپ ایک کیفیت ہوتی ہے نا ایک کیفیت ہوتی ہے کہ انسان کو قبر یاد رہتی ہے جانا ہے یہاں سے یاد رہتا ہے یہ رکنے کی جگہ نہیں ہے یہ جانا ہے جانا ہے یہ حساس رہتا ہے اور پھر جب وہاں جا کر دعا کرتا ہے تو صرفان وہ ایک تعلق ہوتا ہے وہ تعلق جڑا رہتا ہے جاہل ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کیوں جاتے ہو یہاں تو سب سوئے پڑے ہیں تمہیں خبر ہی کوئی نہیں ہے تم سوئے پڑے ہو تمہیں خبر کوئی نہیں ہے اللہ اکبر عثمان بن سودا کا بیان ہے کہ میری والدہ بڑی عابدہ تھی بڑی زہدہ تھی بڑی عبادت کرتی تھی اللہ کی ان کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ لوگوں نے انہیں راہبہ کہنا شروع کر دیا تھا جب آخری وقت آیا نزا کے وقت انہوں نے آسمان کی جانب سر اٹھا کے فرمایا کہ اے میرے زخیرے اور اے وہ جس پر زندگی بھر مجھے اعتماد رہا اور موت کے بعد بھی ہے موت کے وقت مجھے رسوا نہ کرنا اللہ اکبر کیا خوبصورت دعا ہے نا اور قبر کی وحشت سے بچانا اپنے رب سے بات کر رہی بندی اپنے رب سے بات کر رہی کہ تجھ پر ساری زندگی اعتماد رہا آج بھی ہے موت کے بعد بھی ہے اب مجھے رسوا نہ کرنا قبر کی وحشت سے بچانا پھر ان کی روح پرواز کر گئی فوت ہو گئی حضرت عثمان بن سودا کہتے ہیں کہ میں ہر جمعہ کو ان کی قبر پر جا کر ان کے لئے اور دیگر قبر والوں کے لئے مغفرت کی دعا کیا کرتا تھا ایک روز میں نے انہیں خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ میری پیاری امی جان کیا حال ہے فرمایا بیٹا موت نہائید بے چین کر دینے والی ہے پر اس پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے الحمدللہ میں قابل تعریف برزخ کے عالم میں ہوں ہم پھول بچھاتے ہیں اور نرم و گداز ریشم کے گدوں پر آرام کرتے ہیں اور قیامت کے روز تک اسی حال میں رہیں گے اللہ اکبر سچ فرمایا میرے پیارے نبی نے کہ قبر کا گھڑا جنت ہو جاتا ہے کس کے لئے پیاروں کے لئے اللہ کے پیاروں کے لئے اور اللہ کے انکار کرنے والوں کے لئے جہنم کا گھڑا بن جاتا ہے ہم تو جنت میں آرام سے ہیں برزخ میں آرام سے ہیں پھول بچھاتے ہیں نرم گداز ریشم کے گدوں پر آرام کرتے ہیں اور قیامت تک اسی کیفیت میں رہیں گے میں نے کہا مجھ سے تو کوئی کام نہیں آپ کو کہنے لگیں کیوں نہیں ہاں بالکل ہے میں نے کہا بتائیں کیا کام ہے فرمایا ہماری زیارت اور ہمارے لئے دعا مغفرت نہ چھوڑنا کرنا نہ چھوڑنا ہمیں سے ملتے آتے رہنا ہمارے لئے دعائیں مانگتے رہنا جمعہ کے روز جب تم اپنے گھر سے آتے ہونا تو مجھے خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ اے راہبہ تیرا بیٹا آ گیا ہے اور اس سے نہ صرف مجھے بلکہ میرے پڑوسیوں کو بھی خوشی ہوتی ہے تو سوچو جو اللہ کی پیارے ہوتنے ان کو وہاں پر بھی ندائیں دی جاتی ہیں انہی ناموں سے یہاں پر مشہور ہو جاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر پھر بشر بن منصور رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ پلیگ ہوتا ہے جسے تععون کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ تععون کہا تو کچھ نہیں پوچھا کہ آپ لوگوں نے کمنٹ کر کے لوگ پوچھتے ہیں نہ کہ یہ تععون کیا ہوتا ہے پلیگ کہتے ہیں انگریزی میں جسے آپ تو تععون کے زمانے میں ایک شخص قبرستان آتا جاتا تھا جنازوں میں شریک ہوتا تھا اور شام کے وقت قبرستان کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہتا تھا اللہ تعالی تمہاری وحشت دور فرمائے تمہاری غربت پر رحم فرمائے تمہاری برائیوں کو معاف کر دے اور تمہارے نیک عامال کو قبول فرمائے اس کا بیان ہے کہ میں ایک دن قبرستان نہیں گیا اور اپنے گھر آ گیا رات کو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ حد نگاہ تک لوگ ہی لوگ ہیں میں نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو من انتم میں تو نہیں جانتا تمہیں میرے خواب میں آ گئے اور اتنی بڑی تعداد میں گویا کوئی مجمع لگا ہوا ہے بولے ہم قبرستان والے ہیں پوچھا مجھ سے کیا کام ہے بھائی کہنے لگے تم نے شام کو گھر جاتے وقت اپنا توفہ جو ہمیں تم دیتے تھے ہر روز آج دیا نہیں میں نے پوچھا میں نے تمہیں کون سے توفے دیئے بولے دعائیں جو تم ہمارے لئے مانگا کرتے تھے میں نے کہا اچھا تمہیں دعائیں مسلسل مانگتا رہوں گا پھر فرماتے ہیں کہ دوبارہ میں نے پھر کبھی چھٹی نہ کی تو آپ جب قبرستان جاتے ہو اور اپنوں کے لئے مانگتے ہو تو جو اپنے نہیں ہیں ان کے لئے بھی مانگا کرو وہ ہو سکتا ہے ان کے لئے مانگنے والا کوئی ہوئی نہ اللہ اکبر اللہ اکبر اسی طرح ایک دفعہ سلیم بن عمیر کا ایک قبرستان سے گزر ہوا زور کا پیشاب آ رہا تھا اسے ضبط کیے ہوئے تھے کسی دوست نے کہا کہ کسی قبر کے گڑھے میں پیشاب کر لیجیے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہنے لگے کہنے والے کیا کہتا ہے اللہ کی قسم مجھے زندوں کی طرح ان سے بھی حیاء آتی ہے جو بظاہر تو مردیں ہیں اگر مردوں کو شعور نہ ہوتا تو سلیم بن عمیر ایسا کہتے کیوں بارال انشاءاللہ تعالی اگلی مجلس میں پھر کچھ اور واقعات کے ساتھ کچھ اور تفصیلات کے ساتھ حاضر ہوں گا اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر مجھے دعاوں میں اگر مجھے دعاوں میں اور سبسکر سیاسات قدری